السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے بیس نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا ناصر کرام ترکی کی فوجوں نے شام کے اندر عراق کے اندر اندھا دھن بمباری شروع کر دی ہے ترک صدر طیب اردوان کی جانب سے اپنی فوجوں کو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اب حساب کا وقت آ چکا ہے اب حساب لینا ہے حساب برابر کرنا ہے جو دہشتگرد ترکی کے اندر گھس کر عوام کو لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں ہماری حکومت کو گرانا چاہتے ہیں اور ترکی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو سبق سکھایا جائے جو راجعہ ناصر کرام ترک صدر طیب اردوان نے استمبول کے اندر ہونے والے بم دھماکے کے بعد پہلا بڑا حکم صادر کیے ہیں جس کے بعد آج ترکی کے کئی جنگی جہازوں نے شام کے اندر عراق کے اندر گھس کر بمباری کی ہے جس کے نتیجے میں درجن و امریکی تربیت یافتہ دہشتگرد مارے گئے ہیں اس وقت ترکی کے ذرائع ابلاغ پر یہ رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ گدشتہ رات کو شمالی شام کے اندر شمالی عراق کے اندر کرد باغیوں کے پھکانوں پر اندھا دھن بمباری کی گئی ہے ترکی کے جنگی جہازوں نے اس طرح کی بمباری بہت کم اسے پہلی کی ہے جس طرح سے آج کی گئی ہے جس کے نتیجے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پچاس سے زائد خطرناک دہشتگرد مارے گئے ہیں اور دو سو کے قریب دہشتگرد زخمی ہوئے ہیں اس حوالے سے رپورٹیں بتایا جا رہا ہے کہ امریکی دہشتگرد جو امریکہ کی امام پر امریکہ سے تربیت لے کر یورپ کی امام پر ترکی کے اندر خانہ جنگی فسادات حملے اور دہشتگردی کروانا چاہتے ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے گا ان کو جڑوں سے اکھاڑا جائے گا ترکی کا یہ الزام ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو دائش کے دہشتگرد گھستے ہیں ہمارے ملک کے اندر جو کرد باغی گھستے ہیں جس طرح سے ایک خاتون نے استمبول میں دھماکہ کیا اور سو کے قریب لوگ زخمی ہوئے دس کے قریب لوگ شہید ہوئے اس دھماکے کی جو مرکزی ملزمہ ہے مرکزی مجرمہ ہے احلام البشیر وہ کرد باغیوں کی تربیت یافتہ ہے اور کرد باغیوں سے تربیتیں لینے کے وقت ان کو امریکیوں نے اسلحہ بھی دیا تھا پیسے بھی دیا تھے فنڈنگ بھی دی تھی اور سپورٹ بھی کی تھی جو اسی خاتون کے جس نے ترکی کے اندر استمبول میں دھماکہ کیا تھا اس سے جو انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں اس ان انویسٹیگیشنز کی روشنی میں اس وقت یہ بمباری کی گئی ہے بتایا جاتا ہے کہ اس خاتون نے بہت سے ایسی چیزیں اور ایسے راز بتائے ہیں جو اس سے پہلے شاید ترک فوج کو معلوم نہیں تھے چنانچہ ترک صدر طیب بردوان اس سے پہلے کئی مرتبہ اپنی تقریروں میں یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وماکارو وماکار اللہ ایک وہ تدبیر ہے جو اللہ کی ہے اور ایک وہ تدبیر ہے جو دشمن بناتے ہیں اللہ کی تدبیریں ہمیشہ غالب ہوتی ہیں اور اس وقت ناظرین اکرام جو روپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے جو وزیر دفاع ہیں خلوصی اکار وہ خصوصی طور پر اس آپریشن کی کماند کر رہے ہیں جس میں کرد باغیوں کے ٹھکانیں تباہ کے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے بتایا جاتا ہے کہ ترک صدر طیب بردوان بھی جب تک انہیں مجرموں کو سبق نہ سکھا دیں جو مجرم ترکی کے اندر استنبول میں دھماکے میں ملوث ہیں تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اب یہ جو بمباری ہوئی ہے شام کے اندر عراق کے اندر ترک فوجوں کی اس پر امریکہ کی چیخ و پکار جاری ہے یورپ کی چیخ و پکار جاری ہے یورپ اور امریکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے دوسرے ملکوں کے اندر مداخلت ہے ترکی ایسا نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کہ شام اور عراق کے اندر جو کٹ پتری حکمران ہیں جو اپنے ملک میں دہشت گردوں کے اڈے چلانے کو جانتے ہیں اور اڈے جہاں جہاں پر ہیں ان کو وہ اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اس پر وہ نہیں بولیں گے لیکن ترکی کی فوجوں کی بمباری پر ان کی جانب سے مضمتی بیانات آ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ترکی کیوں داخل ہوا ہے لیکن ترکی کے صدر طیب اردوان نے اور ترک حکومت نے کہا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے خطرہ بننے والے جو بھی دہشت گرد ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہم ان کو ماریں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے آپ جانتے ہیں عراق کی اور عراق کی سرحدیں ترکی کے ساتھ جڑتی ہیں شام کی سرحدیں ترکی کے ساتھ جڑتی ہیں چالیس لاکھ شامی مہاجرین وہ ناسوین اکرام ترکی کے اندر آباد ہیں تو غیر قانونی طور پر سرحدوں سے لوگ داخل ہو جاتے ہیں مافیاز ہیں جس کی وجہ سے ترکی کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ ترکی کے اندر دوہزار تئیس آ رہا ہے دوہزار تئیس میں سو سالہ معاہدوں سے ترکی آزاد ہو جائے گا جو بیڑیوں کی شکل میں توک کی شکل میں ترکی کے ارد گرد لگائے گئے تھے سو سال پہلے انیس سو انیس میں انیس سو تئیس میں جب خلافت عثمانیہ کو بقاعدہ توڑا گیا تھا تو سو سالہ معاہدوں سے جب ترکی آزاد ہو رہا ہے تو اس وجہ سے دراصل دشمنوں کو تکلیف ہے کہ ترکی ہمارے کنٹول میں نہیں رہے گا ترکی ہم سے آگے نکل جائے گا اور ترکی پھر یورپ پر بالا دست ہو جائے گا جو یونان ہے جو روایتی حریف ہے ترکی کا وہ فرانس کی مدد سے اور جرمنی اور باقی یورپین اور اسی طرح سے امریکن پاورز کے ذریعے سے مل کر سادشیں کر رہا ہے کہ ترکی پر حملہ کر دے اور اس وقت میرے سامنے رپورٹس ہیں ترکی سے مختلف انٹریجس اداروں کی کاربائیوں میں نہ صرف دائش کے دہشتگرد گرفتار ہوئے ہیں بلکہ ناظرین کرام اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اردگان کو قتل کرنے کے لیے اور تھماکی کروانے کے لیے دو اسرائیلی یہودی عورتیں بھی پکڑی گئی ہیں تو یہ جو سادشیں ہیں ترکی کے خلاف وہ اس لیے ہیں کہ دو ہزار تیس کے بعد ترکی دنیا کا ایک عزی ملک بن جائے گا ترکی دنیا کا ایک طاقتور ملک بن جائے گا تو اگر ہم نے ترکوں کو نہ روکا اور ترکی کے راستے میں ہم رکاوٹ نہ بنے تو پھر یورپ پہ ترکوں کے قبضے میں چلا جائے گا اور اسلام پہلے ہی یورپ کے اندر پھیل رہا ہے مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے لہٰذا ہمیں اب مل کر لڑنا ہوگا سلیبیوں کی لڑائیاں بقاعدہ شروع کروائی گئی ہیں عیسائیوں کو بھڑکایا گیا ہے کہ اٹھو تمہارا وقت ہے لڑنے کا ورنہ ترک تمہیں کھا جائیں گے نگل جائیں گے خلافت عثمانی زندہ ہو جائے گی تو یہ وہ سارے اہداف ہیں جو ترکی کے خلاف جاری ہیں دشمنوں کے لیکن بہرحال اردگان کو داد دینا پڑے گی کہ وہ اس سلسلے میں سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں جس سے امریکہ اور یورپ کی چیخیں نکل رہی ہیں اب ایک اور خبر آپ سن لیں قطر کی اندر آج سے بقاعدہ فٹبال وولڈ کپ شروع ہو رہا ہے جسے فیفا وولڈ کپ کہا جاتا ہے یہ دنیا کی فٹبال تاریخ کا سب سے مہنگا ترین یہ وولڈ کپ ہے اب قطر چونکہ اسلامی ملک ہے پیچھلے دس پندرہ سالوں سے اس وولڈ کپ کی تیاری کر رہا تھا اور قطر نے اس سلسلے میں بڑا خوب پیسہ بھی لگایا ہے آج وہاں پر جو افتتاحی تقریب ہے یہ افتتاحی تقریب ہے عرب دنیا کے لیے ایک طرح سے بہت بڑے فخر کی علامت ہے آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ میں جو سب سے بڑا کھیل ہے وہ فٹبال کے ہے دنیا کے درجنوں ممالک ہیں جو اس فٹبال وولڈ کپ کے اندر شریک ہو رہے ہیں دیس سے بھی زائد ممالک ہیں تو دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ اس فٹبال وولڈ کپ کو دیکھتے بھی ہیں اور قطر کی اس حوالے سے خاص طور پر اہمیت ہے آج کے فیفا وولڈ کپ میں جو افتتاحی تقریب ہے اس میں طیب اردوان کو بلائے گیا ہے اور طیب اردوان خصوصی مہمان ہوں گے اور اسی طرح سے ڈاکٹر زاکر نائک جو کہ دنیا کے مشہور مبلغ ہیں مختلف ملکوں سے مختلف سربراہان کو مختلف اہدداروں کو بڑی شخصیات کو سکولرز کو دعوت دی گئی ہے ڈاکٹر زاکر نائک اس لیے بلائے گیا ہے تاکہ وہ یہاں پر آ کر اسلام کے حوالے سے خطاب کریں لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کے بارے میں پروپیگنڈے کیا ہیں اور اسلام کے بارے میں کس طرح سے نفرت دنیا کے اندر بٹھائی گئی ہے تو یہ قطر کا ایک طرح سے ناظرین کرام اسلام سے محبت کی علامت ہے مسلمانوں کی ترجمانی جتنی قطر کرتا ہے شاید ہی دنیا میں کوئی اور مسلمان ملک کرتا ہو بالخصوص میڈیا پر جو مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈا وار ہے جو مسلمانوں کی دشمنی میں یہودیوں کا سلیبیوں کا عیسائیوں کا جو میڈیا جو کچھ کرتا ہے اس کے خلاف قطر صفحہ اول کا رول پلے کرتا ہے اور الجزیرہ کے ذریعے سے بقائدہ اب کے حوالے سے سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں گے اب خبریں یہ پھلائی جا رہی ہیں کہ القائدہ نے قطر کے اندر ہونے والے فیفا وارڈ کپ کو دھمکی دی ہے کہ لوگ اس سے دور رہیں ہم دھماکے کر سکتے ہیں ناظرین اکرام القائدہ نہ تو اس طرح کی دھمکی دیتی ہے نہ ہی القائدہ کو اس طرح کی دھماکے کرنے کی ضرورت ہے دراصل مسلمان ملکوں کو القائدہ کے نام پر دائش کے نام پر یا دیگر شدت پسند تنظیموں کے نام پر جو تباہی کے دھانے پر پہنچایا ہوئے ہیں اس کے پیچھے امریکہ اور یورپ ہے تاغوت ہے اب دائش کے نام پر عراق کو تحس نحس کر دیا گیا شام کو تحس نحس کر دیا گیا افغانستان کے اندر دائش کے نام پر کس طرح سے امریکہ اور تاغوت کس طرح سے سادشیں کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں لیکن بہرحال قطر کی فیفا ورلڈ کپ کی جو سیکیورٹی ہے ایک ایسا کفیف یہ فٹبال کی تاریخ ایک ایسا ورلڈ کپ ہوگا جس میں پہلی مرتبہ زنا کی اجازت نہیں ہوگی پہلی مرتبہ ہمجنس پرستی کی اجازت نہیں ہوگی پہلی مرتبہ شراب کی اور دیگر منشیات کی استعمال کی اجازت نہیں ہوگی ورنہ تو عام طور پر جب اس طرح کے فنکشن ہوتے ہیں فٹبال ورلڈ کپ ہوتے ہیں تو دنیا کے اندر ہے کیا عدم نہیں ہے جو مچایا جاتا ہے تو اس لیے بتایا جاتا ہے کہ قطر پر تکلیف اس لیے ہے دشمنوں کو کیونکہ قطر وہ دراصل جو کفر کا نظام ہے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ بنا ہوئے ہیں اب میرے سامنے الجزیرہ پر یہ بیان نشر ہوئے ہیں جو فیفا کے جو ترجمان ہیں یا فیفا کے جو سربراں ہیں اس حوالے سے ناظرین اکرام انہیں نے واضح طور پر کہا ہے کہ میں خود جو یورپی معاشرے کے اندر پلا بڑا ہوں اور یہ انفانتینوں یہ جو فیفا کے جو سربراں ہیں ان کے جانب سے یہ ایک بیان سامنے آیا ہے انہیں نے کہا کہ ہم نے یورپی اور مغربی ریاستوں سے بہت سے اخلاقیات کے حوالے سے دروس سن رکھے ہیں انہیں نے کہا کہ میں خود ایک یورپی شہری ہوں اور مجھے یقین ہے کہ پچھلے تین ہزار سالہ تاریخ میں یورپ نے جو کچھ کیا ہے اخلاقیات کے حوالے سے جو ہم آج دوسروں کو درس دے رہے ہیں کہ یورپ کے اندر انسانی حقوقی پامالی ہوتی ہے لیبر فورس پر ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اور یورپ کے اندر انسانی حقوقی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں یہ فیفا کے سربراں نے یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ تین ہزار سالہ تاریخ میں یورپیوں نے جو کچھ کیا ہے اخلاقیات کی جس طرح سے دھجیاں اڑائی ہیں اس پر انہیں دوسروں سے معافی مانگنی چاہیے نہ یہ کہ وہ دوسروں کو درس دیں کہ تمہارے ملک میں اخلاقیات نہیں ہیں تمہارے ملک میں فلان فلان چیزیں نہیں ہیں اس حوالے سے جو فیفا کے سربراں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا یہ بہترین ورلڈ کپ ہوگا جو قطر کے اندر منقد ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ امن و امان کی سہولیات بہتر ہیں اب یہاں پر آنے والوں کو یہاں کے قوانین کا خیال کرنا ہوگا چونکہ قطر کے اندر جو منشیات ہے اور اسی طرح سے جو باقی چیزیں ہیں ان کو ممنوع قرار دیا گیا ہے تو اس وجہ سے دنیا کو بڑی تکلیف ہے تاغوت کو بڑی تکلیف ہے کہ آخر مسلمان ایسا کیوں کر رہے ہیں اب ڈاکٹر زاکر نائی کو بلا لیا گیا ہے باقی لوگوں کو بلا لیا گیا ہے کہیں ایسا نہ ہو فیفا ورلڈ کپ میں آنے والے ہزاروں لوگ مسلمان ہو جائیں اسلام پھیل جائے تو لوگوں کو اسلام سے نفرت ہے تو بہرحال اس ورلڈ کپ کے ذریعے سے اگر اسلام کا درس جاتا ہے پیغام جاتا ہے مسلمان ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہو گئے اس سے پہلے ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جہاں یہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے وہاں پبلک پلیسز پر بزاروں پر اور باقی جگہوں پر ناظرین اکرام جو احادیث ہیں وہ لکھ کر لگائی گئی ہیں تاکہ لوگ گزریں تو لوگ پڑھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا تھی اور آپ کے فرامین کیا تھے تو اسلام کی تبلیغ کا ایک بڑا ذریعہ اس کو بنایا گیا ہے جو قطر کی ایک والہانہ اسلام سے محبت کی علامت ہے یہ ویڈیو عام کر دیں مسید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لئے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فالو کریں اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ